دوستو اکیسویں صدی کے سب سے پہلے سال یعنی کسن دو ہزار میں کسی نے یہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ہماری نظریات اجادات اور ترجیحات اس قدر بدل جائیں گی خاص طور پر یونیورس کو دیکھنے کا ہمارا نظریہ ان چوبیس سالوں میں بدل چکا ہے چوبیس سال سننے میں کتنا کم عرصہ لگتا ہے نا پر ان چوبیس سالوں میں ہم نے اپنا ایک پلانٹ کھو دیا آوٹر سپیس میں ایک نئی دنیا بسانے کی باتیں شروع ہو گئیں انگینت سیٹالائٹس سپیس میں بھیج دی گئیں اور یونیورس کے بے شمار حقائق کھل کر سامنے آئے سوچ کر دیکھئے کہ ہم لوگ کہاں سے کہاں آ چکے ہیں لیکن 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 یہ وقت رکنے کا نہیں بلکہ جی ایف سیونٹین تھنڈر کی سپیڈ سے باغنے کا ہے دوستو دوستو اور ہم لوگ اس سپیڈ سے باغنے کی تیاری بھی کر رہے ہیں جب ہم لوگ پیدل چلے تو اس قدر ترقی کر لی سوچیں اگر روکٹ کی سپیڈ سے باغیں گے تو اور کون کون سے نئے گل کھلائیں گے مزید یہ کہ دوزار ستر کے دنیا کتنی امیزنگ دیکھے گی کبھی سوچا ہے کیا میری کئی ایسی پرڈکشنز ہیں جو فیوچر میں حقیقت بن سکتی ہیں عزیز دوستو دوزار ستر میں دنیا کیسی ہوگی یہ جاننے کے لیے ویڈیو میں آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہی ہیں اور اس طرح کی مزید انفرمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے دوستو اگر آپ سن دو ہزار یا اس سے پہلے پیدا ہوئے ہیں تو آپ کو ریل، کیمرہ اور فلوپی ڈس کے بارے میں پتا ہوگا لیکن آج کے بچوں سے اگر یہ پوچھا جائے تو یہ ان کے لیے یقیناً بابا آدم کے زمانے کی بات ہوگی اور اسی طرح آج کے دور میں موجود تمام چیزیں چند سال بعد پرانی ہو جائیں گی کیونکہ تب سمارٹ کارڈ چلیں گے جس میں آپ کی آئی ڈی، آپ کا موبائل فون، سب کچھ انوالو ہوگا اسی میں آپ ویڈیو اور وائس کال کر پائیں گے اسی سے آپ پیمنٹ دے پائیں گے آج تو ہمیں سمارٹ کارڈ چلانے میں بڑا مزا آتا ہے لیکن دوہزار ستر میں اگر آپ کے ہاتھ میں سمارٹ فون ہوا تو دنیا آپ کے اوپر ہنسے نہیں لے گئے گی کیونکہ سمارٹ کارڈ کے علاوہ وہ آپ کے پاس کئی ایسی چیزیں ہوں گی جسے کہ ہاتھ میں پہننے والا بینڈ وغیرہ اسی میں آپ سب کچھ کنیکٹ کر پائیں گے اور یہ سارا سسٹم کم سے کم جگہ پر زیادہ سے زیادہ آؤٹپورٹ دے گا اسی کے ساتھ ساتھ پین اور کاغذ کو بھی ٹا ٹا بائی بائی کر دیا جائے گا اگزیم وغیرہ تو آج بھی کمپیوٹر پر لیے جاتے ہیں لیکن ہر ایک چیز کمپیوٹر پر ڈپینڈ ہو جائے گی جس طرح سے انسان سست اور کامچور ہوتے جا رہے ہیں ہر چیز کو کمفرٹیبل بنانے کی کوشش جاری ہے اصل میں دوستو ٹکنولوجی ایسی بنائی جائے گی جو چھوٹی سے چھوٹی جگہ پر فٹ ہو سکے اور دکھائی بھی نہ دے یعنی کہ ڈیجیٹل دنیا آپ کو اتنا سا ٹرونگ بنا دے گی کہ آپ اسی میں رہنا شروع کر دیں گے اور یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ دوہزار ستر میں پوری کی پوری دنیا ڈیجیٹل ہو جائے گی چلیئے آپ کو اسی کی ایک مثال دیتے ہیں دوستو جب سے ایمازون کمپنی کے مالک جیف بزوز دوسرا سب سے امیر آدمی بنے ہیں تب سے ان کے دماغ میں سنک سوار ہے دھبی تو ایمازون والے ایسا ڈسٹ بین تیار کر رہے ہیں جس میں آپ جو کوئی بھی کچھنہ ڈالیں گے جیسے کہ مان لیجئے آپ کے گھر میں کوئی مسالے کا پیکٹ ختم ہو جاتا ہے اور آپ اسے ڈسٹ بین میں ڈالتے ہیں تو ڈسٹ بین مسالے کے پیکٹ پر بنے ہوئے بارکوڈ کو سکین کر لے گی اور ایمازون والوں کو بتائے گی جس پر ایمازون والے آپ کو نوٹفکیشن بیچیں گے کہ آپ کے گھر میں یہ والا مسالہ ختم ہو گیا ہے اگر آپ چاہے تو خرید لیجئے یعنی کہ آپ کو اپنے گھر میں ختم ہوئے سمان کی فکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں یہ کام آپ کا ڈسٹ بین ہی کر دے گا اگر ہم آٹوموبائلز یعنی کہ گاڑیوں کی بات کریں تو اس فیلڈ میں تو تہل کا ہی مچنے والا ہے کیونکہ سمارٹ گاڑیاں بن رہی ہیں یہ جو ڈیزل کے دام ہیں آپ کو تنگ نہیں کریں گے یہ سب لیمٹیڈ سورسز ہیں اور ان لیمٹیڈ سورس ہماری سولر انرجی ہے جس پر ہماری گاڑیاں چلیں گی گاڑیوں میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس لگ جائے گی جس سے گاڑیاں پورے طریقے سے آٹومیٹک ہو جائیں گی اور اس طرح سے ایکسیڈنٹس وغیرہ کا خطرہ بھی ختم ہو جائے گا کیونکہ جب بھی آپ کی گاڑی کسی چیز سے ٹکرانے لگے گی آپ کی گاڑی فوراں وہیں پر رک جائے گی اور کسی طرح کا کوئی بھی ایکسیڈنٹ نہیں ہو پائے گا یہاں تک کہ آپ کو اپنی گاڑیاں چلانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو بس گیپ میں گاڑی کو رکھ کر راستہ سیٹ کرنا ہے اور گاڑی کو ٹائم ٹو ٹائم انسٹرکشنز دینا پڑیں گی باقی آپ کی گاڑی میں بیٹھ کر آپ جو چاہیے کیجئے اس سے آپ کی جرنی کو کوئی فرق نہیں پڑے یقیناً آپ پوری طرح سے سمجھ گئے ہوں گے کہ آنے والے سالوں میں ہمیں کس طرح کی دنیا دیکھنے کو ملے گی باقی آپ فیوچر کے لیے کتنا زیادہ ایکسائٹڈ ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائی اور اسی طرح کی مزید انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے میں ذرا بھی کنجوسی مت کیجئے تو آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کمنٹ اور زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کو شیئر کیجئے تو آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں پھر کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ